موسیقی یوں پہلوں میں باتھ رہو آج جانے کسی دنا کرو آج جانے کسی دنا کرو ہائے مر جائیں گے ہم تو لکھ جائیں گے ایسی باتیں کہ یہاں نہ کرو زندگین جگل ہی موسیقا 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 ہی آپ کی قسمت کھلتی ہے اصل میں بند دروازوں کے پیچھے آپ خود کو بند کر کے بیٹھ جائیں سوائے بیماری ٹینشن اور ماضی کی یادوں کو کچھ نہیں بلے آپ کے باس کے ساتھ میں ایک جو بیسیل ٹاپک اس کو بھی جوڑ دیتا ہوں تمام لوگ جو بیٹھے ہیں وہ اپنی پروفیشنز میں کسی کی بیسیل اپنی بیزنس سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ان کا بیزنس آگے جائے کیسا چلے گا کیسے رہے گا اور کیا جیز ہے ٹھیک ہے نا آج ہی ہم آپ سے فیصل بھی آپ سے شروع کرتے ہیں آپ ماشاءاللہ سے سٹائل آن کے آنڈر ہیں ٹھیک ہے فاؤنڈر میں سے ایک ہیں تو کب سے یہ جنرلی شروع ہوئی اسٹارٹ ہوئی شروعات ہوئی اس کی اور آپ ابھی کیا سمجھتے ہیں کہ جو بیزنس کے والے سے باکشن کے کیا حال ہے دیکھیں ہماری فن تو جو ہے گیارہ سال سے ہم اپنے کسٹمر کو یہ بہتری لا رہے ہیں اور کوشش یہ ہی ہے ہماری کہ ہم بہتر سے بہتر اپنی کالیٹی کو مینٹین کریں اور ریٹ مناسب ہو جو کسٹمر اویل کر کے لے کے جا سکے آج یہ بتائیں کہ پرائزز کے حوالے سے ہم نے بہت سالے وہاں پر کسٹمر سے بھی پوچھا آپ سے پوچھا ان سے اب یہ بتائیے کہ کوئی خاص ایسی وجہ ہے جو آپ کے پرائزز تھوڑی یونیک ہیں شوٹس کے حوالے سے جی جی یونیک ہیں بلکل ہم ہماری کوشش ہی ہوتی ہے ہم ہمارے جو کسٹمر ہیں ہم ان کو زیادہ فیور کرتے ہیں اور مناسب ریٹ رکھتے ہیں تاکہ کسٹمر آئے اور خوشی سے لے کے جائے آپ کی اپنی فیکٹری ہے یا پھر وہ آپ آج یہ آپ کے ہینڈ میٹس ہیں خود ہی یا آپ کہیں سے بینڈٹ تمام چیزیں ہم خود بھی کرواتے ہیں ہمارے ہینڈ تعلقات ہیں ان کے ذریعے ہم کرواتے ہیں ہیڈ میٹ ہے اور خود تو یعنی مینوفرکچنگ جہاں سے اچھی ہوتی ہے جن کارخانوں سے جن جگہوں سے اچھے کاریگر موجود ہیں بنانے والے ان سے بنواتے ہیں میناری مال بنواتے ہیں الحمدللہ مارکٹنگ is a very tough job in the world ٹھیک ہے نا it's not easy to do صحیح آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا مارکٹنگ پرسن سیل پرسنز آپ کام کرتے ہیں تو کس قسم کی ہر قسم کے انسان کو آپ کو فیز کرنا پڑتے ہیں تو آپ کی کیا سورتہال ہوتی اس مالک کے پاکستان کی کراچی کی مارکٹنگ کے حوالے سے جو سیلس کے حوالے سے جو بیسیکلی ایک سمندر ہے مارکٹ ہے وہ کیا ہے یہاں پہ جس جیسا ہماری کمیونٹی جو کراچی شہر کا کسرمہ رہے ہیں ہمارا صحیح ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مناسب ریٹ میں اچھی کالیٹی ان کو پروائیڈ کریں اور اچھی خدمات انجام دیں اپنے شعبے میں اور الحمدللہ ایک عام حیثن طریقے سے ہم کر رہے ہیں گیارہ سال سے گزشتا ماشاءاللہ سٹائل آن ماشاءاللہ ہیدری کی یعنی گیارہ سال پہلے سے سب سے بڑی دکان ہیں ہیدری کی شوز کے حوالے سے خاص طور پر ٹریڈیشنل وغیرہ جو ہماری برائیٹی کافی اچھی آپ نے لیکھی موجود ہے ماشاءاللہ پشاوریز ہیں کوہٹی آپ نے شعبی ماشاءاللہ سے کافی جو ہماری برائیٹی ہے اسی طرح سے لیڈیز بریڈل کے اندر اچھا کالیکشن موجود ہے والحمدللہ کمفرٹیبل سانڈل شوز کے حوالے سے انتہائی بہتر ناظرین اب جب کبھی بھی ہیدری رہے ہیں تو ضرور سٹائل آن آن مدنی آر سائما مال سائما مال میں ضرور ملکات کیجئے سائما مال آر مائی فیسل بھائی سے ملکات کیجئے آر ملکات کیجئے they are giving uh... very good prices for the shoes for the females and males and you will be happy when you'll do the shopping so okay ہم آگے بڑھتے ہم آگے بڑھتے ہیں ایسان کلیکشن کبھceksم موژد ہے ایسان بھائی آپ سب سے پہلا بتائیے کہاں سے یہ سفر شروع ہوا صحیح ہے ناغ بیووٹی کیونکہ بیوٹی سالوک بیوٹی آپ کا تعلق ہے اور آپ کی جو کلیکشن سے ہمارسی اللہ سے ریلی گوڈ سو ووٹ دیو آپ کی کلیکشن کے حوالے سے ابھی ہمارباس روز موجود ہیں یہ ہینڈ میٹ ہے یا پھر اس یہ ہینڈ میٹ ہے سارا کوری کا کام ہے جو برائیڈل ہوتے ہیں یہ اسی کے ہم نے ساملی جیسے ہم نے پارٹی ویر میں کنورٹ کر دیئے کیونکہ اب یہ برائیڈل میں جب جاتے ہیں تو یہ کافی زیادہ پرائزز ہی بھی ہو جائے گا میں جو چیز ہے اب یہ ہم نے نورمل ایسے بنا لیے کہ جو ہر کسٹومر اسے ویر کر سکے اور پرچیز بھی کر سکے مین جو چیز اور ہم ہیدری میں بیٹھے ہیں میں مدنی مول میں سیکنڈ فلور پر شاووے میری یونک بوتک اور اس وقت جو مین برانچ ہے اس وقت میں بہت ریزنیبل پرائز پر یہ اپنے ہی ہیں میرے ڈریس سارے یہ گوٹے کا اس میں سارا ہنڈ میٹ کام ہے اور یہ سب آرڈر لائن پر بھی ہم کام کرتے ہیں اسی بھی کلائنٹ کو آرڈر پر اپنی مرضی سے کوئی بھی ڈریس بنوانا تو بہت اچھے ریزنیبل پرائز میں بنا کر دیں گے لیکن بعض جگہوں پر یہی ڈریس جو بڑے ایکزمپل طور پر آپ جائیں گے بڑے مالز وغیرہ میں یہ بہت ایکسپنسیف ہیں ان کے پرائز یہ ڈائریک ہمارے اپنے ہیں اس کی پرائز کے ہیں جو بھی آپ نے لگائی نہیں ہے اس کی جو ایکچول پرائز ہے میں ویسے ایکزمپل طور پر بتاؤں میرے جو ہیڈری میں ہم شاپ پہ جو جلا رہے ہیں وہ 15,000 چلا رہے ہیں 15,000 چلا رہے ہیں ایکچول کسٹومر ہوتا ہے بارگینگ اب ہیڈری میں نورمل کسٹومر اتنا اتنا ایکسپینسیف کسٹومر اب پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہے ہیڈری کے اندر ابھی ایکزمپل طور پر اب ہم یہاں پہ کلائنٹ آتا ہے نورمل رنج کا آتا ہے لے کے جاتا ہے یہ دسکاونڈ آفر میں جو دیں گے ہم انہیں 10,000 میں دے دیں گے 10,000 ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنا کا پیس ہے نہیں یہ بہت اچھی جگہ میں یہ بھی ناظرین کو بتا دیتا ہوں ایسن بھائی کہ جب بھی آپ یونک بودھیک ویزٹ کریں اور مدنی مہد دیفنیٹی یو ویزٹ آن یونک بودھیک آپ کلیکشن دیکھ سکتے ہیں کہ جو پندرہ آزار کا سوٹ ہے they are just giving on 10,000 this means that they are giving on 640% discount just like that ٹھیک ہے نہیں یہ آپ کا discount ہے ٹھیک ہے تو سیم پرائزز ہیں 15,000 نہیں نہیں اس کے 15,000 کے پرائز ہے اور یہ دس من گوٹے والا جو لک ہے اس کے جو پرائزز ہے وہ 10,000 کے پرائز چل رہے ہیں لیکن ایک سم لوگ جو ہیدری وغیرہ میں بیٹھے ہیں مال کے احساب normal price میں دے رہے ہیں یہ 7,500 میں دیں گے ٹھیک ہے ڈسکاونڈ کے ساتھ یہ والا گوٹے کا اور یہ جو ورکنگ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ اوریجنل کام ہے یہ بلیک وغیرہ نہیں پڑتا میں میکسیمیم ٹھیک ہے ہمارے پروڈیوسر صاحب پوچھیں بلیک والا سوڈے اس کی کیا پرائز ہے اس کے جو ایکچول اس کے جو اس کے جو ابھی یہ آج ہی آیا یہ فرس ٹائم یہ میں آج کے پہلے شو میں آپ کے لے لے کر آگیا میں نے شوپ میں بھی ڈسپلی نہیں کیا اس کو تو ان کو سب سے اچھا لگ رہا ہے میں چیز یہ اس کے جو ایکچول جو پرائز ہے وہ ہے ٹویل فائف کے پرائز ہے لیکن آفر دسکاؤن میں جو ایکسیمپل ہم تو ہیدری کے صاحب سے جو نورمل بیٹھے ہیں پرائز میں یہ دے دیں گے ایٹ تھاؤزن میں ایٹ تھاؤزن میں بلکل ایٹ تھاؤزن پر ہے بلکل رکھنگ پر ہے بلکل رکھنگ پر ہے بلکل رکھنگ پر ہے میں چھنا لگ رکھنے آپ کے ساتھ تو جب آپ کے ساتھ چلیم پرائز ہے کیا پروجیکٹس چلنے ماشیل لے سے آپ ایزا ایکٹر کام کر رہی ہے ایزا آپ اپنے کار جیسے بتایا کہ میں ایزا سنگر بھی انشاءاللہ فیوچر کرنا چاہوں گی ایزا ایکٹر موڈل کام کر رہی ہے تو کیا نیو پروجیکٹس چلنے تھوڑا سے بتائیں اس کے بارے سے جی ابھی میں نے میں نے رسینٹلی جو کیا ہے وہ بولبولے کیا ہے اور ابھی میں ویب سیریز کر رہی ہوں اور اب تو شوشل میڈیا ایتنا ہی وہ ختم ہو رہا ہے تو ویب سیریز رہی ہی ویب سیریز کر رہی ہوں باقی میں نے کافی پروڈیٹ کیا ہے جیو کی لیے اروای کی لیے ہم ٹی وی کے لیے لیکن رائٹا ہوں اب میں ویب سیریز کر رہے ہوں ٹھیک ہے اچھا اب how long have you been working ملک کتنے عرصے سے میرے سے لیتے تھے ہوں میں بھی فور ٹو ایر سے ورکنگ کری ہوں اور بھی بھی سٹرگل ہی کری ہوں اور یا لوگ سٹرگل تو ہر ٹائم پہ آپ کو کرنہ ہی پڑتا ہے لیکن اب میں اچھا کام کر رہا ہے اچھا اچھا بہت سارے لوگ سے بہت سارے درمیس ان تک کراچی جب وہ آتے ہیں تو کراچی اپنے ٹیم سے دے کر آتے ہیں so you are just like a person you are coming from آپ کہیں چاہیے ہیں یا just belongs to the کراچی no no i am leaving pakistan اور میں شروع سے یہی رہی ہوں کراچی سے آپ کا تعلق ہے کیونکہ ہمارے شوز میں اکثر ایسے بہت سارے آرٹیسٹ آتے ہیں they are coming from hyderabad اسلام آباد کے just they want to bring his own dreams on the kراچی کے وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں کراچی میں کہ یار ہم کراچی ایک بڑا شہر زیادہ ہیں ہمارے پرچنٹیز زیادہ ہیں پر اس پر دوسرے شہروں کے تو اسی طریقے سے میں نے آپ سے سواد پوچھا تو بلبلے میں بھی آپ نے کام کی اس طریقے سے ٹھیک ہے اب بتائیے کہ آپ کا کم کمی پروجیکٹ جو ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار this is my icon project سے میں i want to do best یار میں نے مطلب کافی پروجیکٹ کی ہیں stock characters بھی کافی کی ہیں لیکن ابھی میں نے lead character نہیں کیا صحیح ہے side characters کی ہیں انشاءاللہ میں سٹرگل کر رہی ہوں اچھا پاکستان کی میڈیا کو کیا سمجھتے ہیں آپ in your sense سیکھیں نا آپ دو سال سے اس سے واقفیت ہے آپ کی کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی انڈسٹریز covid-19 کے بعد کہاں جا رہی ہے اور کیا crisis یار ابھی تو بہت کم کام ہیں اور پہلی بات تو talents کو یہاں کام نہیں کیا جاتے جب بہت struggle کرواتے ہیں پھر کام دیتے ہیں بلدہ آپ کی پیار ہونی چاہیے آپ کی اپنے 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 چاہیے اس کے لئے پھر آپ کو کام ملے گا بلدہ آپ تو کوئی بھی نہیں ہو جائے تو ان کو چانس ہی نہیں ملتا بلکل بھی ناظرین جس طریقے صاحب نے دیکھا کہ نشہ نے بھی یہ بات کہا ہم ایک ملتے ہیں چھوڑ اسے بریک کے بعد اس کو نشہ سے کنٹینیو کریں گے we'll be right back welcome back to the show ناظرین حوال سپرسائی شو میں دوبارہ آپ کو خوشحام دیتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مزدار گفتگو چل رہی ہے ابھی ہم نوزد ریزی شائبر کے پاس اپنے جو بیسیکلی اینگل ہم ان کی طرف کریں گے اور ان سے ہم جانیں گے ستاروں کا حال اور آپ لوگ اپنی بزنس کے حوالے سے بھی ان سے سوالت پوچھ سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کے بزنس کس مقام پر پہنچ سکتے ہیں جی میڈم جی بات یہ ہو رہی تھی قسمت دندگی میں ایک ہی بار دروازہ کھڑ کھڑ آتی ہے تو وہ ہوتے کچھ ہمارے لئے چانسز ہوتے ہیں اچھا وہ چانسز آپ کو سوشل لائف میں ملتے ہیں ہمارے ہاں تو آئیسولیشن کا یہ تو ابھی کرونا کے حوالے سے ہو رہی ویسے آئیسولیشن ہمارے مذہب میں پسند نہیں کیا اچھا ایک چیز اور بھی اسٹارڈ کے حوالے سے بھی یہ بہت اچھی چیزیں بتاتی ہیں تو آپ اپنے ایک ایک کرکے سب سے بلے اسٹارڈ سے بوچھیں جی جی تو جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو کوئی ایسا انسان مل جاتا ہے بڑا قیمتی انسان مل جاتا ہے اور جیسے کہتے تھے کہ پہلے کہ وہ ہیرے کی پرخ کے لیے ایک جوہری کی نظر چاہیے تو آپ ملتے ہیں ملاقاتوں میں آپ کے لیے بڑی خوش نصیبیاں ہوتی ہیں آپ کبھی کسی شادی میں جاتے ہیں توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں وہاں آپ کے رشتے بزنس کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں آپ کسی کلب میں ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں آپ کے اچانک کوئی مل جاتا ہے وہ آپ کے خوش نصیبی لاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اگر ہم اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیں تو سوائے بیماری کے مادی کی یادوں کے اور ٹینشن کے بیماریوں کے ہمیں کچھ نہیں ملے گا ہمیں باہر نکلنا ہوگا ہمیں لوگوں میں جانا ہوگا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور پھر ایک اور خاص بات ہے کچھ جگہیں ایسی ہیں مقامات ہوتے ہیں جہاں پر خاص موکلوں کی حکومت ہوتی ہے وہ مقامات آپ کے لیے خوش نصیبی لاتے ہیں مثلا جیسے انڈیا میں بومبے ہے ہمارے شہر ملک میں کراچی ہے کراچی وہ لگا ہے یا فٹپات سے اٹھنے والا جو ہے بڑی بڑی فیکٹریوں کا مالک بنا یہ خوبی کسی اور شہر میں نہیں ہے یہاں فٹپاتوں سے اٹھ کر لوگ عرب پتی بنے ہیں انہوں نے نام کم آیا ہے یہ میں آپ کو پتہ رہی جگہیں ہوتی ہیں جب آپ کہیں جاتے ہیں تو وہاں پر لوگوں کو باتیں یاد رہیں جیسے یہ سیٹ ہے یہ چینل ہے کچھ لوگوں کی قسمت یہاں کھل نہیں ہوگی تو قسمتیں جگہوں پہ جا کر کھلتی ہیں تو میں اس کو کہتی کہ آپ ملیں جلیں باہر نکلیں ملازمت کی معلوم ہے وہی پہ جیون ساتھی مل گیا تو کسی سے دوستی بھی معلوم ہے وہاں آپ کے کوئی بہت بڑا بزنس مل گیا تو اس طرح اس میں خوش نصیبیاں چھپی ہوئی ہیں دروازہ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا قسمت کا دروازے پہ آپ کو باہر آنا ہے اور آپ کو استقبال بھی کرنا ہے مہمانوں کا اس میں بھی ہو سکتا ہے آپ کے لئے بہتری ہو ٹھیک ہے آپ اپنا سٹار بتائیے آپ سب سے پہلے کس آپ کی پیدائش ہے اس کے حوالے سے آپ کی پیدائش کس سن کی ہے 77 مند کون کا ہے آپ کا جون کا ہے تو آپ بتائیے جون کے حوالے سے آپ کا سٹار کونسا ہوگا میڈم یہ ان کا جملائی ہے جون کے حوالے سے اور ایسے لوگ ملٹی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں اور بیوٹی کانشنس ہوتے ہیں جس فیلڈ میں یہ ہے یہ بیوٹی کی فیلڈ ہے ظاہری کہ بھڑی پرکھنے والی نظر چاہیے تو خوبصورتی کریٹ کرتے ہیں کریٹیو ہوتے ہیں اور وہ کام کرنے دوسرے ان کو ڈیلنگ کا شوق ہوتا ہے باتیں کرنے کا لوگوں سے ملنے کا شوق ہوتا ہے وہ شوق بھی ان کا پورا ہو رہا ہے تو جب آپ اپنی فیلڈ سے ریلیٹیڈ آپ کا جو برس آئین ہے آپ اس فیلڈ پہ جاتے ہیں تو آپ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں صحیح اچھا کتنی باتیں انہوں نے بتائیے جو آپ سے لیٹھڈ ہے تقریبا سالی آپ کی ان سے اس طریقے ہم آگے بڑھتے ہیں احسن بھائی تی طرف احسن بھائی تی طرف احسن بھائی مہینہ ہم آپ کی عمر نہیں دیکھیں عمر کے تو ہمیں پردے داری رجلی ہے ان سے بھی بات کریں گے احسن بھائی تی بھی بتائیں مہینہ کون سا ہے اچھے چلیں پہلے سے نظام بھائی بتائیے اٹھوبر کے مہینہ کی پیدائش ہے نینٹین سیونٹی ایٹ لیبرا ہے آپ تو لیبرا تو بہت ان پہ تو وینس کی حکومت ہوتی ہے وینس تو بیوٹی کا سٹار ہے اور ایسے لوگ لیڈیز میں بڑے خوش رہتے ہیں لیڈیز ان کو لائک بھی کرتی ہیں اور ان کی ڈیلنگ لیڈیز سے ہونی چاہیے اگر آپ نہ بھی ہوتے ہیں تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ لیڈیز کا کام کریں آپ کو زیادہ کامیابی بلے گی لیڈیز کا کام کرنا زیادہ کامیابی بلکل لیڈیز کو خوش نہیں رکھتا اب تو یہ فن کسی کسی میں ہوتا ہے اب تو یہ سوچتے ہوں کہ کہاں میں لیڈیز والا کام کروں گا لیڈیز کو خوش رکھنا ہی لیڈیز کو خوش رکھنا ہر ایک کبت کا کام نہیں لیکن لیبرا جو ہیں ان میں ایسے گٹس ہوتے کہ یہ ہر ایک کو خوش رکھنا جانتے جی ایساں بھائی جی ایساں بھائی آپ کا جو یہ فیلڈ ہے تو یہ بہت اچھی فیلڈ ہے اس کے لابے آپ کے لئے پرفیوم کا بزنیز بہت اچھا جائے گا لیکوڈ چیزوں کا اور یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ کام بھی اچھا ہے کیونکہ ایسے لوگ بڑے سنسیٹیو ہوتے ہیں جو سنسیٹیو ہوتے ہیں بڑے قیمتی انسان ہوتے ہیں وہ ہر ایک کی جذبات اساسات لائک ڈس لائک کو بڑے امپورٹنس دیتے ہیں اس لحاظ سے ان کی فیلڈ بھی بلکل ٹھیک ہے جو انہوں نے چونی ہے آجا کریکشنز یہ ہے کہ آپ نے خود سے بھی بتانا ہے کہ کتنی باتیں ان کی جو ٹروس ہیں آپ کے اندر جو چیز پائے جاتی ہے ابھی آپ اس چیز کو سن رہے ہیں تو آپ کچھ اور بھی بتانا چاہیں گے جی میں نے آپ کو وہ خاص خاص بھی باتیں بتائیں نہیں بلکل صحیح بلکل صحیح کہہ رہی ہیں ایسے صحیح ہے نا خوش اخلاق انسان ہوتا ہے شکر ہے ایسے آپ نشا پہ آجا کیے سے یہ نمازی ہو نشا نشا آپ کا کیا برسائن ہے چلے آگست ہے آگست صرف ڈیٹ بتائیے ہم آپ کا کبھی بھی ایج نہیں جاننا چاہیں گے تیس اجازت ہے تو یہ ان میں مکسٹ کوالٹیز ہیں برگوں کی بھی ہیں کچھ لیو کی بھی ہیں لیو کبھی بہائنڈ دسین نہیں رہنا چاہتے وہ آگے آنا چاہتے ہیں اور وہ اپنی کوالٹیز جو ہیں جو ان کے اندر جو بھی صلاحیتیں دیئے نمائیہ ہونا اور ان کے اندر ایک ایسا سہر ہوتا ہے ان میں مقناطیفی کشش بہت ہوتی ہے جس کی وجہ فی اسٹیج پر اور فلموں کے دنیا میں بہت کامیاب ہوتے ہیں جیسے کہ مادوری ہے نشا کا ابھی نیا سفر شروع ہوا ہے بلکل ویڈیسری میں ویڈیس بیس ویڈیس فر ہر کہ وہ انشاءالت اللہ اپنی مینس سے آگے بڑھیں بیگوز کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ سے پہلے آپ سے پہلے جو ہے کہ آپ کے پاس جو ہے is the right way to walk سب یہ کہتے ہیں کہ right way to walk ہونا ضروری ہے کہ آپ کے پاس راستہ صحیح ہوتا ہے تو walk کرنے میں آسان ہی ہو جاتی ہے so basically کیا ہے کیونکہ اندرسٹری ہے یہاں پہ پاکستان کی نہیں کیونکہ I have been naming I used to live in the UK for 10 years after that I come to Pakistan and then I have been working from the پاکستانے میڈیا from 8 months 8 to 9 months so I just absorb it کہ these industries are very big بہت بڑی اندرسٹری ہے شوہیس کی ہماری لیکن کیا ہے کہ talent talent تو اتنا ہے کہ آپ یقین کریں کہ اگر ہم پاکستان کرکے ٹیم اگر ہم بنانا چاہے تو ہم اپنے پاکستان کی آٹھ آٹھ ٹیم بھی بنا سکتے ایک نہیں پاکستان کی آٹھ ٹیم بن سکتے اتنا ٹیلنٹ ہے مال پاس جی آپ تو وہ دن دور نہیں کہ ان کا جو ہے کوئی پروڈکشن ہاؤس بھی ہو سکتا ہے بکوز یہ اچھے سمیسیو یا ایمپلائی نہیں ہوتے ایمپلائیر یا بڑے اچھے ہوتے ان کی ڈائریکشن کو مانا جاتے بہت اچھی یعنی کہ پوزیٹیو سوچ ان کی ہوتی ہے لیکن ہاں آپ شادی ابھی مت کیجئے گا ایک سال دیر سال آپ روک جائیے کیونکہ آپ جن سے شادی کرنا چاہتے ہیں نہیں آپ بھی تو بلکہ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ تھوڑے سے crisis میں ہیں اس لئے آپ کو ایسا رسپونس نہیں دے پا رہے ہیں شادی کو تھوڑا تھا ڈیلے کر لیں سیری پیکس ایسے بھی شادی ہیں ایسے بھی شادی ہیں ایسے بھی شادی ہیں ابھی تو فیوچر بنانا ہے اس پر جب فیوچر بنانا ہے جی بلکہ اچھا ہم آگے بڑھتے ہیں ایسن میں بتائیے ایک تو ایک کلیشنز کا ہوگی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اپنے سوٹ مانگوانا چاہتے ہیں مانگوانے ہم دکھا دیتے ہیں ان کو بھی دکھا دیتے ہیں وراز لے گر آنا سوٹ آپ تھوڑے سے اگر کچھ لانا چاہتے ہیں نیشا سنگی کے حوالے سے آپ کا inspiration لیکن کوئی بھی فیلد میں آنے سے پہلے اس کی لئے انسپریشن بہت زیادہ سوڑی ہوتا ہے ایک آئکان تو آپ جب میڈیا میں تو آپ پر کیا انسپریشن طرف آگئی تھی کہ اچھا بعض وقت کیا رہت ہے کہ فیمیلی کی طرف سے بہت سکشن سوڑی ہیں بہت ہی ایک سوڑی ایک سوڑی تو آپ کی طرف سے کوئی ایک سوڑی فیمیلی سکشن ہاں ہاں بہت زیادہ میرے پا بالکل اگری نہیں تے ان کو پھر بعد میں منایا اور چیزیں دکھائیں تو انہوں نے سوڑی ماشاءاللہ بہت سورت لگ رہا ہے یہ شورت پیپلم فراغ ہوتا ہے اس کے ساتھ دیا ہے پلازو شیفون فیبرک کے ساتھ دیا ہے اس سب اللہ لائن کے درسیز اور اس کے علاوہ آرڈر بگرہ بھی اگر کسی کو کوئی بنوانا ہو تو ہم آرڈر پہ بھی آرڈر پہ آرڈر سوڑی moi مویم سوڑی مویم آرڈر سوڑی سوڑی پس مویم او ہمارے پاکشن سوڑی اپنی فیلڈ مویم اس چیزم نام کبائی سوڑی جن بڑی بھون بڑی سوڑی بڑی مویم سوڑی پس کسٹومر لائک کرتا ہے ان چیزوں کو آرڈر پر یہ کہ مائیوں کے ساب سے کولر کلیکشن بنانا چاہے تو اسی لی بن جاتے ہیں یہ بہت کیاری ہے یہ ٹیل سٹائل ہے یہ ٹیل ہے اس کا یہ کہ فرنڈ اور بیک دونوں پہ ہی ورکنگ ہے دیکھیں آپ اس کا نام کیا ہے یہ ٹیل سٹائل ہے اور یہ وہی ٹیل دوئی کورے کا ورک ہے سارا پلازو کے ساتھ یہ بھی یہ آج کل جو اس وقت کلائنڈ آبی رہا ہے کسٹومر چاہے گا کسٹومر چاہے گا ٹیل سٹائل سٹائل ہے اس لیے ٹیلی کوریشی صاحب موجود ہے انہوں نے بھی سوٹ کریں پہ دیکھیں اورڈر پر دیکھیں دبکے کا جو سیم ایزدز جیسے ہوتا ہے تو ہم ٹین دیس میں دے دیں گے انشاءاللہ ٹاللہ ڈال دیکھیں چھوڑے سوٹ بات جائے گا ٹھیکنکو بچ ویلکم بیک پوزیشنو ناجین ہمارے سپرسٹر شو میں آپ کو دوبارہ پر شام دیر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سرکل چل رہا ہے ہمارا اور ہم اپنے تمام جیس سے ہم یہ بار بار کوچھ رہے ہیں ان کے پروڈکس کے حوالے سے اور ہم اس کی ان کی سپیشٹیز جانا چاہتے ہیں اسی اس کو میں تھوڑا چا پاروٹ کرتا ہوں نوزر دیزوی کی طرف میڈم آپ ان سے پوچھیں میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا مردوں کے لیے جو کونسپ ہے کہ ایک براؤن شودوں اور ایک بلیک بس پوری زندگی کے لیے یہ آپ سمجھتے کہ ان میں بھی کچھ ورائیٹی ہونی چاہیے مردوں کو بھی بلکل برابر اپنا خیال رکھنا چاہیے یعنی ڈیفرنٹ چیزیں استعمال ڈیفرنٹ کالٹیز پہنے اور کمفرٹیبیلیٹی کا اپنا خیال کریں اس کو پہنے اور ڈیفرنٹ کلرز ہونے چاہیے اپنے پرسنیلٹی کے حساب سے چیزوں کا استعمال کریں اور کلرز آج کا جنٹس کے اندر ماشاءاللہ کافی ہمارے پاس کلیکشن موجود ہے اسٹرائیلون پوٹ بیئر میں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کیجول پہننے سے لے کر اور پارٹی بیئر تک یعنی گروم بیئر تک کی ورائیٹی تمام اسٹرائیلون پوٹ بیئر ہے دیفرنٹ پاری مال میں ہمارے پاس تمام موجود ہے ماشاءاللہ سے ورائیٹی کے کوئی کمی نہیں ہے اور ریٹ انتہائی یعنی ریزنبل ملیں گے آپ کو اچھا ہم نے یہ دیکھا ملک سے باہر سے جو لوگ آتے ہیں تو اکسر کوہارٹی اور پشاوری سینڈل انتخاب کرتے ہیں وہ وہاں پہ دکھانا چاہتے ہیں یہ بہت سکافت دکھانے ہیں تو یعنی یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کی سپیشل ورائیٹی زری کوہارٹی اور پشاوری جیسے کہتے ہیں کپتان سینڈل بھی لوگ آج کا نامیوز کر رہے ہیں اس کا پشاوری کا اور چار سدہ اسٹرائل ہے اس میں اور نوروزی اسٹرائل ہے کپتان سینڈل ہے یہ جو پشاوری کی سپیشل کالیٹی جو اب بننا شروع ہوئی ہے مشہور ہو کے تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ لائٹ پیٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر جو سول ہوتا ہے انتہائی لائٹ پیٹ ہوتا ہے وہ ویبرم سول کہلاتا ہے یعنی موٹے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ لائٹ پیٹ ہوتا ہے پہلے ہوتا تھا کہ پشاوری بن رہی ہے موٹا سول اگر ہو گئے ہے ٹائر والا جس کو ہم ٹائر والا کہتے ہیں تو وہ کافی ہیوی ہو جاتا تھا تو ڈھائی کیجی پر پہنچ جاتا تھا اب یہ جو لائٹ پیٹ کپتان چکل آئی ہے اس سے یہ کمفرٹیبل بھی بہت ہے اس کے اندر فومنگ وغیرہ تمام چیزیں یوز ہوتی ہیں اور لیدر انتہائی آلہ کالیٹی کا یوز ہوتا ہے اس کے اندر مضبوطی کا خاص طور پر کیلوں کا استعمال اس پر نہیں کراتے ہم اچھا یعنی ٹوٹل جوتی جو ہے نا اس سے پہلے یہ نوروزی کے نام سے چلتی تھی اس کا ویڈ زیادہ ہوتا ہے اب جو یہ کپتان چپل کے نام سے یعنی شاوری مشہور ہوئی ہے اس کا ویڈ کم ہے اس کی خاصیت یہ اور اس میں سوفننس کا خیال اسی طریقے سے جیسے آپ نے شوزوں کے نام بتایا کپتان اور نوروزی اسی طریقے سے ابھی ہمارے پاس ایک صاحب آنے والے ہیں انقریب انہوں نے اپنے ریسٹورنٹس میں جتنی بے ڈیش اس کا نام رکھا ہے گوگلی اچھا باؤنس ار سایی نا لیک بریک اور ناو بریک انہوں نے تمام دیشس کا نام بری بول سایی نا کیا آپ باؤنسر بھی کھا سکتے ہیں سایی نا لیک بریک بھی کھا سکتے ہیں گوگلی بھی کھا سکتے ہیں ان کو کرکٹ کا بڑا شوق ہے ٹھیک ہے نا اچھا امرو نے بیسیقلی ایک اپنی سب سے مشہور ڈیش تمہارے جوتوں پر ہوتی ہے کیا یہ سچ ہے یعنی ہمارے سٹیٹس کا اندار در جوتوں سے ہی لگائے جاتا ہے بلکل لگائے جاتا ہے روپ پڑتا ہے اچھے شوز پہننے چاہیے سینڈلز بھی پہننی چاہیے مرزوں کو اور بلو کلر بھی پہننا چاہیے بلو کلر مختلف کلر جو کمیل کلر جو ہوتا ہے یلو کلر ہو گیا بلو کلر ہو گیا انہیں کہنا چاہتے ہیں ہم کیفیتے کم نہیں لیڈیز کے ہم لوگوں پر تین تین درجل چاہیے لیڈیز کی شوز پہ بھی نام ہوتے ہیں برائیڈل ہے ملکہ آئلیا ملکہ آئلیا اس طریقے سے کوئی نیلزبر شوز اس طریقے سے نام ہوتے ہیں برائیڈل ہے پمپی ہے پورٹ شوز ہے اب اس میں ایک نہیں یہ تو آپ نے بھی سنیا ہے پمپی وغیرہ جیس یہ کوئی خواہد سام جیسے کپتان آپ نے رکھا جوتے کا نام شوز کا نام اس طریقے سے پشاوری بھی بنتی ہیں لیڈیز میں بھی ہوتی ہیں لیڈیز میں بھی پشاوری بن رہی ہے لیڈیز میں بڑی اچھی پشاوری بن رہی ہے صحیح اور اس کے اندر سنڈی کام کے ساتھ میں بن رہی ہے وہ ناغرہ اور موسا ٹائٹس ناغرہ اور موسا ٹائٹس ٹائل پر اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں کراچی کے موزی کیونکہ آپ تو آپ been working from 11 years 11 سال سے آپ کام کرنا ہے یہ بتائیے کہ ازدادہ درکس سمجھ رہے ہو کیا بائی کرتے ہیں کون سا کلر لائی کرتے ہیں کیا بائی کرتے ہیں کلر اور بائی پشاوری یا کپتان اس طریقے سے پشاوری بھی لوگ لے جاتے ہیں کپتان بھی جاتی ہے اور کیجول کے حساب سے جو ویرائیٹیز ہیں ویرائیڈل بھی جاتا ہے تقریباً لوگ شادی ویرائیڈل بھی جاتا ہے یہ زیادہ لیتے ہوں گے جو یونیورسل اور یونیورسل میس کہ وہ جوتا جو ہر شوز میں شلوار کمیز میں یا سوٹ میں کام آ جائے زیادہ تر ایسے لوگ لیتے ہیں یا زیادہ تر آپ کے پاس ایک ایسی عوام آتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم شلوار کرتے کے ساتھ یہ پہنے تو ہم ٹریپیس کے ساتھ یہ پہنے الگ الگ آتے ہیں زیادہ تر کیسے کسٹمہ ساتھ آتا ہے جیسے جو کیجول کے حساب سے پہننا چاہتا ہے وہ کیجول کے حساب سے لیتا ہے جو شادی بھی ہے کہ حساب سے لینا چاہتا ہے جو شادی بھی ہے کہ حساب سے لیتا ہے اسی طرح کیونکہ ابھی شادیوں کا سیزن جو اسٹارڈ ہو چکا ہے بیٹنیز بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور لوگ سورس اور شوز کے حوالے سے زیادہ آ رہے ہیں تو خریداری آپ سمجھتے کہ جو پاکس ایک تو مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو گئی لوگ مہنگائی کی طرف سے بہت زیادہ پرشان ہیں تو آپ کیا سمجھتے کہ جو ابھی شوز کے ریٹ آپ دے رہے ہیں یہ نا جو آپ کی ریٹ سے سٹائل آن کے تو یہ جو ریٹس ہیں بہت ہی ریزنیبل ریٹس پر آپ اس کو بلکل تو یہ مجھے بتائیے کہ اس ریٹس پر آپ کیسے اپنا وہ نکال لیتے ہیں مارجن یہ یہ تو بہت ہی آپ جو جو کا بیسکلی مارکٹ میں تین تھاؤزن کا ملنا ہے اس کو آپ سکس ففٹی پر یا چھ ہزار میں بیس رہے ہیں صحیح اس طرح سے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ہم اپنے کسٹمر کو کم رینٹ میں جو اپنی چیز پروائیٹ کر کے ہماری رینچ میں آ جائے وہ کسٹمر بھی خوشی خوشی لے کے جائے صحیح اچھا آگے بڑھتے ہیں احسن بھائی احسن بھائی کوئی اپ کمنگ پوجیکٹ آپ کے حوالے سے سٹوٹ کے حوالے سے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا آنے والے کیا میں اس کلیکشن کو لانا چاہتا ہوں کسٹمر کا جو اس وقت رینچ ہے جو اس مائنڈ ہے وہ تل سٹائل پر رہا ہے تل سٹائل کافی کلائنڈ تل سٹائل ان میں سے نہیں ہے میں نے سیکنڈ پیس دکھا تھا بیک پر بھی کاما ہے کافی کلائنڈ آتا ہے چیز چاہیے کیونکہ تل سٹائل کا لک جو بڑا خوبصورت دیا جاتا اچھے لگے گیا دونوں طرح ورکنگ دی جاتا ہے بس بس کسٹمر ہوتا ہے نا بس ان کی چوائز ہوتی ہے زیادہ مدنی مال میں جو آپ کی دکان ہے اس میں زیادہ تر کسٹمر کیسے مدب کس قسم کے کسٹمر صاحب کے بس زیادہ آتے ہیں سر زیادہ تر دیکھیں مدنی مال میں جو کیچول زیادہ آتے ہیں کیچول بھی بہت زیادہ ہے اور ہمارے پاس جو اس وقت جو کلیکشن آپ کو دکھائی ہے نا یہ کلیکشن اس وقت مدنی مال میں میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے بلکہ صحیح آپ نے مدنی مال میں پورے جہاں بھی پورے جتنے بھی شاپ کیپرز ہیں انہوں نے نارمل رینج کی چیزیں رکھی گئی ہیں اور کسٹمر جو حقیقت بعد ہے نارمل ہی آتا ہے مجھے ایک چل تقریباً دس سال ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے تو میرے پاس کلائن کافی بن چکا ان چیزوں کا میرا ورکنگ شروع سے انہی چیزوں پر ہے میں نے بھی نارمل چیزیں رکھنے کی کوشش کری سستی چیزیں لے میں نے ایک چیز میں بھول گیا کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں میں ٹین یا ٹین یا آپ خوش سے یہ آپ کے فادر کا بزنس نہیں نہیں میرا اپنا شکر علم جب آپ کی یونک بوٹیک 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 باقی یہ کہ میرا اگزمپل ہول سیل کا میرا اپنا بوٹیک ہے ماشاءاللہ سے ہول سیل میں کرتا ہوں کافی جگہوں پر جیسے ملینیم مال ہے سائمہ پاری مال ہے اور تاریخ روڈ پہ بھی ہے کافی جگہوں پر ہول سیل کا ہے ہمارے تو آن لائن بھی کرتے ہیں جی آن لائن بھی ہے کافی کلائنڈ ہے آن لائن ہے برائیڈل بنانا ہے جس کو برائیڈل کا بھی سیٹ دے دیتے ہیں بنا کر ساری چیزیں ہوتی ہیں یعنی کہ تمام کسٹومر کی سہولت دیں گے اور انہیں یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ ابھی آپ ہم سے پکا آرڈر نہ لیں آپ پہلے تسلی کر لیں اپنی وزیٹ کر لیں آپ کو بہتر لگتا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں سمپل سی جو ٹیل ہے اور کسٹومر وہ مجھے اپنے کلائنڈ آتے ہیں کہتے ہیں اب ایسن بھائی آپ سے ڈریسی جو لے کے جاتے ہیں نا واقعیدہ ہم نے فور سکس ایونٹس میں پہن لی ہے ابھی تک اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں آئی کام کے اندر صحیح ہے اور کسٹومر آتا ہی کیونکہ ہم نے ان کی شاپ پہ وزیٹ کیا تھا جب ہم گئے تھے ایسا ٹیم جیس ہم نے ہم ان سے بات کی تھی تو ہم نے ان کی شاپ پہ اچھا کلیکشن دیکھا تھا کیونکہ ہم مقصوب شاپوں کو کچھ لے کر آتے ہیں اپنے پاس پرائزز کے وارے سے ہی مرشل سے بہت اچھا ہے ان کا آپ کا اسٹائلوم کا مرشل اسٹائلوم فود ہوئے ہیں تو اسی طرحیقے سے ایک قوائنٹ ریلیشن بن جاتا ہے آپ کا اپنی پرائیڈن کے وارے سے کیونکہ کوویٹ کے بعد آج کل جو وارگنگ کسٹمرس ہیں وہ بہت کم ہو گئے ہیں آج کل ہر کوئی نہ کوئی مونی شوز یا ایونی شوز پر بیٹھا ہوا اپنی پرڈکٹ کو لانچ کر رہا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ناظرین صحیح کی صاحب نے دیکھا آج ہمارے پاس تمام ڈیفرنٹ بزنسز سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی اپنی پرڈکٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو پرائیزز بہت منازف ہیں اسٹائل آن سے ہمارے ساتھ فیضل بھائی موجود ہیں یونی بھوٹی سے ہمارے ساتھ احسن بھائی موجود ہیں اس کے ساتھ ہمارے ساتھ سیلزمین اسٹائل آن ہمارے ساتھ عزام بھائی موجود ہیں بیسیکلی ہمارا کیا ہمارا جو پلیٹ فرم ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی پرڈکٹ کو ہمارے شو میں لائیے اور اس کو پرموٹ کیجئے اور وٹ وی کن ڈو بیسٹ فور یو کیونکہ ہمارے پاس ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی پرڈکٹ کو اپنے آپ کو خود سے لانچ کرنا چاہتے ہیں ہم نیو ٹیلنٹ کو پرموٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے فیزک موڈل چیمپنشپ کروائی تھی اس میں ہم نے چار اپیسوڈ میں فائنلائز کر کے پروفی اور کیش پائزز دی تھی تمام فیزک موڈلز کو ہم لوگ لے کر آئے تھے پاکستان کے اتیاز کا پہلا واحد شو تھا جس میں فیزک موڈل چیمپنشپ دکھائی گئی تھی اور لائیف پوزنگ ہوئی تھی اس طرح کیسے ہم لوگ نیو ٹیلنٹ کو بھی پرموٹ کرتے ہیں نیشا ہمارے سارے موجود ہے شو بھی اسے ڈریکٹڈ ہے ہم نیشا سے جانیں گے نیشا کے آپ کا انسپریشن ایز ایکٹر پاکستان میں یا جائے سے بات ہے ہمارے تو پوری انڈسٹری انڈیا باگری ہے بولیووڈ سایین ہم اپنے پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں شو بیس میں یہ بتائیے کہ آپ دو سال میں ایک تو آپ سے میں نے سوال کمچھا تھا پہلا اپنے بتا ہے کہ انڈسٹری میں کافی زیادہ سٹرنل کرنی پڑ لئی ہے ایک توئی مہین سوال ہے لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سمتھنگ سبیٹر دن نتن کچھ ناؤنے سے کچھ ہونا بہتر ہے اس فیلڈ میں یار آپ اگر آتے ہیں تو کام کرے چھوڑونا کچھ لوگ ایسے ہی جو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں سٹرگل کے وجہ سے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں میں یہ کہتے ہیں کنٹینیو رکھے کسٹرگل تو ہر فیلڈ میں آپ سٹرگل کروگے آگے جاؤگے چیزیں دیکھو گے تو آگے بڑھو گے چھوڑنے سے کام نہیں ہوگا آپ کنٹینیو رکھو کام آپ کو ملے گا انشاءاللہ بکی دینے والا تو اکر کیزا سیکھنے کو ملتا ہے سیکھنے کو بھی سیکھنے کیونکہ ہمارے پاس جیسے اب یہ اپنے پروفیشن سے بیٹھ ہیں یہ اپنے پروفیشن سے بیٹھ ہیں اپنے پروفیشن سے بیٹھ ہیں دیکن دیکن اسپلین اس پروفیشن نیو کمرس ہوتے ہیں دی آر ری بھی کریزی بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ وہ جوشیلی بھی ہوتے ہیں ہم سب کچھ کر لیں گے تو کبھی ایسی فیل سوا کہ میں سب کچھ کر لوں گی یار اوویسلی میرے اندر کافی کانفرڈنڈ ہے اور میں نے کافی بڑے آرٹس کے ساتھ کام کیا ہے اجاز اسلام فیسد بریشری کے ساتھ کام کیا ہے اس لیو نو دار لرل آپ کو کیسا لگا وہ بہت اچھے اور بہت سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ سکھنے کو ملتا ہے ان کے ساتھ اگر آپ کام کرو اور یہی ہوتا ہے جنر سینئر آرٹس ہے اور سینئر آرٹس ساتھ کام کرو تو آپ کو سکھنے کا بہت کش مل جاتا ہے جنر آرٹس کے لیے تو فیسد بریشری کے ساتھ آپ نے کام کیا اور اجاز اسلام کے ساتھ کام کیا تو کیا فیل ہو آپ کو ان کے ساتھ کام کر کے کہ نیار یہ چیز اس کی کامیابی کا حراز ہی ہے یا کوئی ایسی چیز آپ نے جو نوٹ کی کہ نہیں ہے اس چیز کو اگر میں فولو کروں then we will go all a long way یا ایک تو ٹائم کا پنچوال ہونا چاہیے first of all ان کو میں نے جو دیکھا اور یہ اپنی ایکٹنگ پر بہت زیادہ فوکس کرتا ہے کہ ہر ایکٹر میں ان کو اپنا دکھا اپنے آپ کو دکھا دکھا دے کہ میں ایکٹرز ہوں میں یہ سکھا ہے کہ آپ ہر ایکٹنگ میں ہر کلپ میں اپنے آپ کو دکھاؤ کالپ میں سے کلپ میں سے بھی کے لئے آپ اپنے آپ کی کوئی منزل کے لئے اور کتای ایکٹرز ہوں ایکٹرز ہوں اپنے آپ کو جائسے ابھی آپ بولورہ میں بلورے complete بالکل بلکل بہت اچھا شو ہے ہم سب دیکھتے ہیں بولولے یا نا بہت اچھا لگتا ہے جامید بھائی کی پرپرورمس از اکر وکاتے کے لئے نبیل 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 سیدن پسین محمود آئیش ہمارا بھی ٹائم کی کمی ہے تو ہم شورٹلی جو آپ لوگ میسج دینا چاہتے ہیں ون بائی ون اپنا میسج دی دیجئے فیصل بھائی میں سامنے کامرے کے سامنے بیسلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا بھی آن لائن کا بھی کام ہے اگر کسٹمر نمبر جیسا آپ نمبر ہماری دکان آپ دکھائیں گے جب کریں گے تو اس میں نمبر بھی سب کو مل جائے گا اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم آپ اپنے کسٹمر کو جو اچھی چیز پروائیڈ کریں اس طریقے سے ایسن بھائی آپ کیمیرے کے سامنے اپنا میسج دی دیجئے یہ کہ ہیدری میں ہماری شاپ ہے ہیدری میں مدنی مول میں ہے سیکنڈ فلو رہی ہے ایس ون ہے یونک بوتک کے نام سے اور انشاءاللہ کوئی بھی قسم کا کام ہو کسی بھی کسٹمر کو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں اور یہ کہ ریڈی کر دیں گے اور بہت ریزنیبل پرائز میں دیں گے تمام جگہوں سے انشاءاللہ اچھا ہوم ڈیلیوری میں کیا آپ ایکسٹرا کچھ چارج کرتے ہیں نہیں ہم ہوم ڈیلیوری تو نہیں کرتے لیکن بعض کلائنڈ اگر کچھ بولتا ہے تو ہم اس کے ساتھ انشاءاللہ کوپریٹ کریں گے یہ چیز ہے بہت بہت شکریہ ناظرین تمام گیسوں کا ہم شکر گزارے کہ انہوں نے اپنے کھیتی ٹائم سے اپنا ٹائم نکالا اور ہمارے سپسٹر شو کا حصہ بنے ناظرین اس طریقے سے ہم آپ کو نیکسٹ اپیسوڈ میں کچھ نئے گیسس کے ساتھ آپ کو ملیں گے ایک نئے عظم کے ساتھ ایک نئی پرموشنز کے ساتھ پاک سرزمین شاہدباد کیچواری حسین شاہدباد اپنے حسین ملک کے لئے اسی طریقے سوچتے رہیے اپنے نیو ٹائم نکالا اور ہمارے سوچتے رہیے اپنے بزنس کے حوالے سے جو پاکستان پوری دنیا میں اس کو پرموٹ کرتے رہے خصوصا کراچی جو ہمارا 75% ٹیکس پیئر ہے پوری پاکستان میں اس کو پرموٹ کیجئے انشاءاللہ آپ سے نیکس ویگ ملکات ہوئی ایک نئے اپسوڈ میں جب تک مجھے زائد دیجئے اللہ حافظ